شہدائی پیلت کے جافریہ کی برندی درگاہ کے لیے برمان ماسٹر صدر علیہ ربی زوجہ رحمان کے پاس دینک اور گائیں کے لیے صورت الفاتحہ رسول اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ فی لاجبتو مدحبه القائلون غلا يخصی نعمار العادون غلا جوادی حقہ المجتحدون اللہی لاجبتو مدحبا غلا جنالو غلص الفتن اللہی لیسا لی صفته محدود غلا نعت موجود غلا وقت معدود غلا اجد ممدود فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقْبْرَتِهِ وَنَشَرَ لِيَا وَحَابِ رَحْمَتِهِ السَّلَاطُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّتُ وَالْإِقْرَامُ عَلَى وَسَيِّدْنَا وَسَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَبْ حَبِيبِنا وَحَبِيبِ غُلُوبِنا شَفِيعِ ذُنُوبِنا طَبِيبِ نُفُوسِنا عَبِلْقَالِ سِمِ مُحَبَّا سُمَّ صَلَاطُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّتُ وَالْإِقْرَامُ عَلَى آلِهِ تَجْبِينَ الْقَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَاللَّعَنَ الْمُلَّاهِ عَلَى عَلَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمُقَسِرِ فَزَائِرِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلِيَسْتَ بِاللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ دَا يَعْلَمُونَ صَلَا دعا ہے رب دوارم صحانی کے قائدات ہمارے اس کی وعدت کو اپنی واردہ میں شرق خبول یہ خطا فرمائیں بانیا نے مجلس کا یہ خمسہ زہنگیہ مراکر تروانہ اپنی واردہ میں دوبت و منصول فرمائیں اُس سبیر اسے بیتر پڑھنے والے رمہ اکرام جو پڑھ چکے پڑھنے والے ہیں میرا طاق سب کی توفیقات خیر میں ازاقہ فرمائیں آزرین کی توفیقات خیر میں ازاقہ فرمائیں ماؤں مہنوں کے پڑھنے سلامت فرمائیں پرورتگارِ آدم بھائی نصیب کے ماؤں پہ اولاد ہیں میرا طاق معادرِ عزقر کے عظمت آواز کا انہیں اولادِ نرینہ کا فرمائیں اور بھی جو ممینین پہ اولاد ہیں میرا طاقہ اولادِ نرینہ کا فرمائیں پرورتگار مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں دیگر مقاماتِ مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائیں جو کربلا کے سفر کی طرف چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں سب کے سفر میں خطر فرمائیں سب کی زیارت کو قبول و منظور فرمائیں ہمارے وقت کے وارث کے ضبور میں تعجیل فرمائیں اپنی اپنی ماؤں کی قبولیت کے لئے باوازِ بلد سلام نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر زاکرنا ماشارت عدال قافی ہے مل کے بلد آواز سے نارا اے تکبیر نارا اے سادت نارا اے سادت نارا اے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندانِ عسمت و طہارت پہ برندر سلام اجازت ہے گفتو جھو تمام حمل ہے اس اللہ کے لئے کہ اس نے ہمیں دنیاوں آخرت کی کامیابی کے لئے اور گمراہی کے گھٹاٹو کندھیروں سے بچنے کے لئے چودہ ستاروں کی روشنی اٹھا کی ہے اور لاکھوں طرد و سلام ہیں اللہ کے ان مصطفیٰ ان مردزا ان مجتبا عدوں کے لئے جنہوں نے وحشی وہ انسان بنایا ہے انسان کو مسلمان بنایا ہے صاحب ِ ایمان کو سلیمان بنایا ہے یعنی جنہوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا ہے جنہوں نے بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا ہے جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا ہے جنہوں نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے گناہداروں کو بھی دیکھا تو خرپ بنا دیا مصیقہ اے مہترم سامینِ درامی پر آپ کے سامنے میں نے آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف آسے دیا کہ جس میں خالی کے کائنات انشاء فرما رہا ہے اے حبیب ان سے پوچھو کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں اس میں کوئی جواب نہیں نہ لائے فرمایا کہ برابر ہے نہ یہ فرمایا کہ برابر نہیں بلکہ ایک سوال کیا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں علماء نے اس کی تفصیل میں یہ فرمایا کہ اس سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوا یعنی اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ان بندوں سے کہتے ہیں عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں یعنی جو علم رکھتا ہو اور جو علم نہ رکھتا ہو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ علم ہے علم کے علاوہ کوئی بیارے فسیدن نہیں ہو سکتے ہیں ایک اور مقام میں فرمایی اِنَا اَمَرَا مَا قُوِنْتَ اللَّهِ نَا تَقَانَوْ طبھارے رزیق طبھارے تم میں سے اللہ کے رزیق صاحبِ عزن ہو ہے جو تقوی میں ملت ہے پہلی آیت میں فرمایا افزن وہ جو علم میں سے آتا ہے اس آیت میں فرمایا افزن وہ جو تقوی میں سے آتا ہے جو ایسا بھی بڑھتا ہے یعنی اللہ کے رزیق فسیدت کا بیار جا علم ہے جا تقوی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ہر پیچھے ہر بندے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے بندہ وہ ہونا چاہیے جو عالم بھی ہو آدل بھی ہو یہ فضیلت ہم نے قرآن سے لی ہے کہ فضیلت کا بیار تقوی ہے جا اِن ہے نہ جاہد آگے کھڑا ہو سکتا ہے نہ غیر آدل آگے کھڑا ہو سکتا ہے اب پتہ چل گیا اللہ کے رزیق فضیلت کا بیار علم بتانے والا افزن پوچھنے والے سے اور جو جاتا ہوں پوچھنے والا اتنا افزن نہیں ہے جتنا بتانے والا افزن ہے جو بڑا ختم ہو گیا سوال تو یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد افزن کون ہے پیغمبر کے بعد کائنات میں افزن کون ہے کوئی کچھ کہتا رہے کچھ کہتا رہے ہم نے کوئی کنا دے جسے بھی افزن مانتا رہے مانو لیکن اشان رکھو تاریخ ان بھی اٹھاؤ تاریخ اب بھی اٹھانے ہیں اگر علی کے بچے بھی کوئی ان کا سوال لے گے اگر کسی اور کے درازے پکے ہو کوئی افزن کون ہے تو ہم انہیں افزن مانے گے لیکن اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے درازے پکے اگر بڑے بڑے پکے علی کے بچوں کے درازے پکے ہو تو مانا پڑے گا یہ بچے بھی ہوں تو کائناہ سے افزن ہوتے ہیں اللہ کے نصیر عمر کی فضیلت نہیں بسم اللہ قید نہیں عمر کی کہ کتنی ایج ہوتے ہیں بچہ بھی ہو تو امام ہے جو نبی ہو بچہ بھی ہو تو نبی ہے امام بچہ بھی ہو تو امام ہے اگر جمیل نہیں آتا ہاں مریم کی کھوٹ میں بولے وہ نبوت کی دلی محمد کے ہاتھوں میں بولے وہ کی محبت کی دلی یہاں محمد کو نہیں دیکھا یہاں ایج کو نہیں دیکھا یہاں سالوں سن بہتے ہیں یہاں علم میاد ہے لہذا علم میں اگر دیکھیں تو پاک کے ممبر کے بعد کائنات میں سب سے مفضل ساعت علی شروع نے ابھی کہا لیا اور سب سے مفضل ہو گیا کہ پیغمبر نے جس کے بعد جساں پایا آنا مدیدہ تو علم میں ایک بات کرتا ہوں علم کا شہر میں ہوں علی دروازہ علی دروازہ ان کے رواقوں کو ایک سبات کا جواب دوں یہ کوئی یاد رکھنا شہروں کے دروازے ہوتے ہی ہیں شہروں کی دیوارے نہیں ہوگی میں نے یہ شرک و حرم کے دوران بکر میں بھی جمرا مہات آج بھی کہہ رہا شہروں کے دروازے ہوتے ہیں دیوارے نہیں ہوتی ہیں آپ اگر سیار کوٹ میں ہمارے علاقے میں آئیں تو جو جانتے ہیں مزور جو عالمی میں رہے ہیں جو جانتے ہیں کہ دستہ روڑ سے جب سیار کوٹ بینڈر ہوتے ہیں تو وہاں ایک دروازہ بڑا سبنا ہوا ہے اس کی اوپر لکھا ہے باب ایک سیار کوٹ یعنی سیار کوٹ کا دروازہ یہ علامت ہے کہ اگر جس کے بھی سیار کوٹ میں آنا ہے تو یہاں سے آئے ہیں میں نے اپنے شہر کی اب اکر کا تو مجھے نہیں پتا بہتر جانتے ہیں اپنے شہر کی میں نے دیوارے تلاش کرنا شروع کی خدا کی دستہ مجھے شہر کی دیوارے نہیں گری نہ مجھے شہر کا چھاٹ ملا نہ دروازہ بڑے ہیں یہ ایک مهم بڑا ہے اس کی ایک چار دیواری ہے اس کی چھاٹی ہے اس کا دروازہ بڑے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا اگروں کا چھتوں کا کام کیا ہے دیواروں کا کام Village درانوں کا کام کیا ہے آپ نے یہ دیوار اس لیے لگائی تاکہ باہر والا اندر نہسب نہ کریں بسمiłلاللہ چھاٹی اس لیے بنایا گرمی سردی سے بچے رہے باہر برس کی ہوئی بارش اندر نہ جائے تکتی ہوئی دھوٹ اندر نہ جائے دیماروں نے بھی رستہ روک آنے والے کا چھاند نے بھی رستہ روک آنے والے کا پھر سامان کروں گا جس نے آنا ہے جس نے جانا ہے وہ کہاں سے جائے تم کہو گے تھرمازہ ہی سیلی یہ تو ہوتا ہے دیماروں نے بھی رستہ روکتی ہے چھاند بھی رستے روکتے ہیں یہ دھرمازے ہوتے ہیں جو آنے والا رستہ بھی دکھاتے ہیں جانے والا رستہ بھی دکھاتے ہیں اب مجھے دیمتہ شہرین کی دیمار کوت ہے مجھے دیمتہ شہرین کا چھت بات ہے دیمار ہو یا چھت ہو یہ شہر میں جانے سے ہو کے محبت تک پہنچنا ہے قادمی دھرمازہ علی تھا آج بھی دھر علی اگر نبی تک پہنچنا ہے وہ ایرن کا دروازہ ابردہ دیتا ہے علی موراستہ ہے جہاں سے گزر کے تمہیں نبوت کی معرفت ہوگی پھر نبوت موراستہ ہے جہاں سے گزر کے تمہیں توحید کی معرفت ہوگی خدا کی دسم جنہوں نے اس دل کو چھوڑا اس دل کی دائیں توحید آجاں دیکھیں کسی کا عطا کو ہے جو ٹان کو ہے وہ چہنو میں ڈالے گا کسی کا عطا کو ہے جو پرسی پہ پیٹھے گا لیکن ہم نے توحید جو بناہاں سے لی ہے ہمیں علی نے بتایا اللہ شکیق اللہم 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 اللہ اگر اللہ کی آنکھ نہیں ہے تو علی کی آنکھیں ایم اللہ کیسے اللہ تو جیساں رکھتا نہیں پھر علی فجر اللہ کیسے اللہ کا تو چہرہ نہیں پھر مجھے بتاؤں سوجہ ہے سبی نیوکر اگر آپ نے آتا ہے تو بتاؤں علی کو ایم اللہ کیوں کہتے ہیں علی کو فجر اللہ کیوں کہتے ہیں مجھے اس ممبر کے تقدوس کی نسم اللہ کا ناکھ جسم نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ زبان وہ ان آزان سے نبراہ مُنصاد ہے اسے دیکھنے کے لئے آنکھوں کی ضرورت نہیں اسے بھولنے کے لئے زبان کی ضرورت نہیں اسے سننے کے لئے کانوں کی ضرورت نہیں پھر علی کی آنکھیں دے کے این اللہ کیوں کہتے ہو علی کا چہرہ دے کے مجھ ان اللہ کیوں کہتے ہو علی کا ہاتھ دے کے رشت اللہ کیوں کہتے ہو اہمscenes plele اگر توحید لیڈی ہے تو اس ممبر سے لو علی کو احمد اللہ اس لیے کہتے ہیں علی وہ دیکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے علی کو علی زبان حسان اللہ اس لیے ہے علی بھولتے وہ ہیں جو وہ چاہتا ہے علی کے ہاتھ شب اللہ اس لیے ہیں علی کرتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے علی اللہ تعالی ولو علم اللہ الہ مدینہ علم علم بھول میں شہدے قلع علیم مباشر آئی باب مدینہ تو ان سے پوچھتے ہیں یا علی آپ بنائیے کہ علم کیا ہوتا ہے علی نا کے قرآن میں فرماتے ہیں علم گرہ سب القریمہ علم قریم مراز ہے کیا ہے قریم آپ اپنی اولاد کے درمیان میراز چھوڑ کے جاتے ہیں کوئی سمینے جائدار لیسا دورت داری کوٹھی مگرہ یہ آپ کے نصیق میراز ہے علی فرماتی ہے نا کریم میراز کو رہوئے کہتے ہیں اس حدیث کی سہج تب آئے گی جب کریم کا مدبر سمجھ میں آئے گی کہ کریم کس نے کہتے ہیں اگر موضوع اٹھا کر دیکھیں تو کریم کے بہت سارے معنی ہیں ایک معنی ہے کریم عزت کو کہتے ہیں ایک کریم بزرگی کو کہتے ہیں ایک کریم شرافت کو کہتے ہیں انگیرے والوں اپنے دکھ ہوگا اگر آپ بھی آپ نے توجہ نہ کی علم ہے کریم کریم کا مطلب عزت بھی ہے کریم کا مطلب بزرگی بھی ہے کریم کا مطلب شرافت بھی ہے توجہ کریم عزت کریم بزرگی کریم شرافت علم ہے کریم یعنی علم عزت بھی ہے علم بزرگی بھی ہے علم شرافت بھی ہے علی حکیم کا دروازہ یعنی علی عزت کا بھی دروازہ علی بزرگی کا بھی دروازہ علی شرافت کا بھی دروازہ عزتیں چاہتے ہو پھر بھی علی کے درمیانہ پڑے گا بزرگی چاہتے ہو پھر بھی علی کے درمیانہ پڑے گا شرافت چاہتے ہو پھر بھی علی کے درمیانہ پڑے گا شرافت علی سے مندی ہے شرافت علی سے مندی جنہ میرا ہوتا دیوان پہ دے بار دے کتاب دوا ہے خنیفہ سانی کا جنہ ہے انہوں نے کہا تھا اللہ یکی مو شرفا اللہ پہ فیرائیت علی شبہ دے ابھی آگے شرافت مکمل نہیں گھتی جب تک علی کی فیرائیت رہا ہے شرافت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب علی کی ولایت علی کی ولایت ماں بھاپ کے خون کی شرافت کی دلیل ہے اگر بھی یاد طریقی سمجھ آلی تو اٹھا گئے تو کتابیں حضرت جامیر بن عبداللہ صالح بڑھاپے کا آدم ہاتھ میں اصالیہ ہوئے عاشی کے ولایت عاشی کے علیشب میں ابھی تالے مردے بجاہے مدینے کی گھلیوں میں لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کے کہا کرتے تھے لوگوں کیا تم نے محمد کی زبان سے نہیں سنا انتب ہوں انتب ہوں اولاد کو آنا ودایت علی شبہ نے ابھی تالے اپنے بچوں کو ہاتھ ودایت علی پہ تنبیت دیا کرو اگر بچے ودایت قبول نہ کریں بچوں سے کچھ نہ کہنا ان کے پھڑوں سے پوچھو خردی کہاں بگیروں اللہ 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 اسنہ میں تب علی کی شرادی کی بدایر خون کی شرافت کی دریگت بسم اللہ بسم اللہ شرافت بلتی ہے تو کس کی بجا سکتے ہیں علی شرافت بلتی ہے تو علی اچھا بات یہ دیکھئے میں نے کہا کہا جس کو بھی شنافہ ہوئی علی کی وجہ سے آج اگر انسان اشرف کہہ باتے ہیں جس کی وجہ سے علی کی وجہ سے ولایتِ علی کی وجہ سے اب پوری دنیا میں سب سے مرکز و محور ہے قعبہ پوری کائنات کا مرکز کیا ہے قعبہ یعنی قعبہ مرکزیت میں سب سے زیادہ فرزیدت رکھتا ہے آؤ اب پھوچھنے ہیں کہ قعبہ کو شرافت کہاں سے ملی ہے قعبہ کو شرافت کہاں سے ملی ہے یعنی بتا ہے آج زیدہج کو سرکارِ وفا امال وغی کلاو علی کا علی بھیٹا قعبے کے قریب کھڑے ہو کے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زمانے والوں کہنا تھا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤ حسین کون ہے قعبے کی طرف اشارہ کر کے جناب اپاس نے فرمایا تھا الحمدللہ اللہی شرحہ حاضر وقدروں میں ابھی ہے حمد ہے اس اللہی کے جن نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدروں سے اشرف منا گیا حسین کے بابا کے قدروں سے اس کا مطلب قعبے کو شرافت ملی تو کس کی وجہ سے علی کی وجہ سے قعبے کو شرافت ملی تو کس کی وجہ سے دیکھیں ایک ہوتا ہے کریم ایک ہوتا ہے اکرم یہ اکرم کریم سے اوپر آئی سیج کریم انسائی کرامت ہو اکرم اس سے بھی زیادہ کرامت رکھا ہے ایک ہوتا ہے کبیر بڑا ایک ہوتا ہے اکبر یعنی یہ کبیر سے بھی بڑا ایک ہوتا ہے صغیر چھوٹا ایک ہوتا ہے اسغر یہ صغیر سے بھی زیادہ چھوٹا یعنی جو افعل کے وزن پر آتے ہیں وہ اپنے ہم مانا ہم مانا پر یہ دلالت کرتے ہیں کہ ان کا مانا ان سے زیادہ افضل اکبر کبیر سے اوپر اسغر صغیر سے اوپر اکرم کریم سے اوپر اسی طرح ایک ہوتا ہے شریف ایک ہوتا ہے اشرف یہ اشرف کی شرافت شریف سے اوپر اشرف شریف سے اوپر اشرف شریف سے اوپر میں کیا کروں دنیا کیا بکارتی ہے کعبہ شریف مدینہ شریف قرآن شریف مکہ شریف نجم نشرف کیوں کیونکہ کعبہ کو بھی شرافت نہیں تو اس کے صدقے میں جو نجم پہ ہے پھر مجھے جھونا کہنے دو اگرچہ مکہ میں اس کا قیام ہے لیکن شیطان اپنے پرانے صدق میں ہوتا ہے علی ولی کی قسم نجم کی پھاری شب سنا یہی ہے کہ کعبہ نجم پہ ہونا دیکھیں یہ علم ایک ایسا میار فضیلت ہے کہ اللہ نے پورے بران میں علی ولی کا ذکر بھی ایک مہامہ علم کی وجہ سے لیا برمائے لکھتا دینکا فرولاستاور صدا اور کفا لکھتا ہے شہیدن بھائیتی مبینکو ومن عندہ علم الكتاب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے تو نے پرشان نہیں ہونا بلکہ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے اور میرے ترمیان یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا اور خلاقی رسم میں نے خود سے کچھ نہیں بتا سکتا کہ یہ کون ہے یہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے لیکن جو بھی ہے یہ وہ حمد کے لیے کافی ہے اللہ ہم نیک اور معصوم فرماتے ہیں ومن عندہ علم الكتاب کے مصداق ہم چودہ ہیں ہم چودہ ہیں جو چاہتا ہوں اللہ نے پورے پران میں جہاں بھی علی و علی کے فضائل بڑے صیفتیں بڑی ہیں نام نہیں دیا اللہ نے خبائے اینما ورحمت اللہ ورحمت اللہ علی نام اللہ کی نجیقیمون السلام ورحمت اللہ علی نام ورحمت اللہ علی نام تمہارا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے وہ صاحب ایمان جو نواز میں پڑتے ہیں اور حادرت ربوں میں سقاة بھی لیتے ہیں بتایا نہیں کہ وہ کون ہے صفت بڑی نام نہیں دیا ایک نام پر فرمایا گئی اے منتعام اللہ حبیح سینہ یدیم اللہ اسیرہ اللہ کے کچھ بندے ایسی ہیں جو اللہ کے معاون میں غریقوں مسیروں یدیم اسیروں کو کھانا 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 لے ہیں بتایا نہیں کہ بندے کون ہیں ایک مقام پر فرمایا امیر نام سینہ یہ شمیر افتا 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 اللہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی رضائیں دیتے ہیں بتایا نہیں کہ یہ کون ہے ایک مقام پر فرمایا اینا 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 یری اللہ اللہ ایو حیبان کو افتا 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 کچھ بندے ایسے ہیں دار ایسی ایسی ہیں جن سے اللہ ریس کو ایسے دھور رکھا جیسے دھور رکھنے کا حق ہے بتایا نہیں یہ ایسی بیت کون ہے ایک مقام مصروع احمد میں فرمایا سراط اللہ اینا عمد علیہ میرا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی بتایا نہیں یہ بندے کون ہیں کہ فرمایا اہد سراط المستقیم میرا اللہ نے سراط مستقیم کی ہدایت کر بتایا نہیں سراط اللہ تک پہنچنے کا تلاش کرو بتایا نہیں کہ سراط کون ہے ایک مقام میں فرمایا ایو اللہ اللہ تک اللہ ہوا کون مار ساد ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ بتایا نہیں کہ سچے کون ہے ایک مقام میں فرمایا اللہ اللہ بنا نا بنا نا 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 مقام 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 اپنے بیٹے لاؤ اپنی او اپنے جہ سے لاؤ نہیں بتایا تران نے یہ نبی کے جہ سام کون ہے پورے قرآن نے جہا میری کے فزائل پڑے نام نہیں کیا ایک مقام فرمایا یا رسول مال مال زیرائی لائی ربی مال دفع فرما مال لگ نسان اللہ مال رسول اے رسول اے رسول اے رسول لوگو تک پیغام کو جادے بتایا نہیں یہ پیغام کون ہے یہ پیغام کون سا ہے پھر فرمایا اَلْجَو مَا اَقْمَرُ دُّنَكُم اَقْمَن دُعَلَيْكُم نِعْمَةِ وَرَزِيدُ لَكُم اسلام علیہ آج دین مکمل ہو گیا بتایا نہیں یہ آج کون سا دین ہے پورے قرآن میں اللہ نے جہاں بھی علی کے فضائم پڑے صفت نے پڑی نام نہیں دیئے نام نہیں دیئے پورے قرآن میں اللہ نے علی کا نام کہی بھی نہیں دیا جب ہم نے تفسیر تلاش کرنا شروع کی تو ہمیں تفسر کہتے ہیں ان لوگوں سے بڑا چوتا انما ملی اللہ ورسول ورنزی نام اللہ زیر یقی من صلات ویقی من زکان ورحمرات ان حالت رقوم زکان تیرے والا علی انما یعین اللہ ورحمر ملی ملی تیرے چادر تدھی ان کے تیچھے آنے والا علی ایک ایک مقام فرمایا ایک مقام فرمایا امی انہا سب یشنی اصطہ نگام ارزا تکلا ہے ورنہ حضور سب کے بعد چادر محمد کے بستر پہ بجرت کی رانگ بھی سونے والا ہر مقام پہ کون علی ایک مقام فرما یعین رسول رسول مان زی رائے ایک حمی قرآن میں اللہ علی 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 کرنا جا رہا ہے پھر مجھے جمعہ کہنے دو مسکر میں علی تو منبر پہ علی کعبہ کعبہ ہے دوش پہ انبر پہ علی جنت علی کی ونف ہے کون سر پہ علی حجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی حج اللہ خدا خدا کی قسم یہ وہ واہر ٹھکانہ ہے چھنگنوں کا یہاں تمہیں علی نہیں ملے گا اگر جنت میں بھی جانا چاہتے ہو تو وہ بھی علی کے بچوں کی سندھاری ہے وہ بھی علی کے بچوں کی سندھاری ہے خدا کی قسم کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک علی کے بچوں کی خنانی کو قبول نہ کر دے پورے قرآن میں اور وہ دیلی کافی ہے کہ جس کے پاس کوری کتاب کا یہ کافی ہے اچھا کافی کسے گئے کافی کسے گئے آج مجھلی سوئی پانیاں نے لندر کاریچ آج جو مجھمہ ہے اس کو دے کے پانیاں میں امتا سکت گیا دو دے کے کافی ہیں تین کاریچ انہوں نے کہا نہیں کافی ہے آپ نے کہا ایک کاریچ انہوں نے کہا نہیں کافی ہے نہ ایک پہ جاتے ہیں نہ تین پہ جاتے ہیں کہتے ہیں دو کافی ہے دو کافی ہیں یعنی تین کی ضرورت نہیں ہے اور ایک ہو تو گزارہ نہیں تین کی ضرورت نہیں تین کی ضرورت نہیں ایک ہو تو گزارہ نہیں دو کارلی کافری ہیں کافری اسے کہتے ہیں جس سے اس بیادہ ہو تو ضرورت نہیں کام ہو تو گزارہ نہیں اللہ نے کہا ہے محمد تیرے یہ شما ہے کافری یا ابو تاریب کا بیٹا علی کافی اس کا مطلب اللہ اور علی نہ ہو تو محمد کا بزارہ نہیں ہوتا محمد کا بزارہ نہیں ہوتا اللہ بھی محمد کے فضائے پڑتا ہے یہاں لوگ محمد کا پتھر بارتے ہیں حفاظت کرنے والا بھی علی ہے اور خدا کی قسم جہاں جہاں مصطفیٰ ہو نصر کی ضرورت پڑی اللہ بھی علی کو کوئی بھی میدان لے علی محافظِ اسلام کے لیے آگے ہجرم کی رات ہو محمد کرسطر پہ آنے والا آدھی ان لوگ گرانا ہو تو محمد کے شانوں پہ آنے والا آدھی بدل کا میدان ہو تو آگے پڑھنے والا آدھی خیمر کا ترکھارنا ہو تو آگے پڑھنے والا آدھی خدا کی قسم جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی نبی نے علی کو بے جاؤ کچھ مندر ہی کٹھے ہو کے آگے انہوں نے کہا اللہ رسول اللہ یہ کیا ہم بھی تو ہیں جہاں ضرورت پڑھ گی اپنی کو بیچ گئے کبھی ہمیں بھی بے جا کرے نبالہ میں ہم جانا چاہتے تھے وہاں بھی آم dew Lee کو لیا محمد hi mass بدل میں جانا نہیں چاہتے تھے وہاں بھی آ Lee کو وہ حد میں جانا نہیں چاہتے تھے جہاں جانا چاہتے وہاں بھی آم accelerم جہاں نہیں جانا چاہتے وہاں بھی آم delight خدا کی قسم یہ اللہ ل preparat ہے کہ ادوا اللہ کو کوئی اچھا نٹھتا ہی نہیں تھا سورہ توبہ کی تمنیل کا وقت آیا پہ امبر نے ایک صحابی کو بیجا جاؤ اور جا کے تمنیل کرو ابھی وہ دے ہی تھے اللہ نے جبرائیل کو بیجا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے اسے واپس بلاؤ یا خود جا یا اسے بیج جو تجھے سلام ہے فابا میں عیدہ ہوئی کبھائیل یا اللہ کافی یعنی جو تمہیں رسول نہیں مانتے وہ کافر اس کا وقت قرآن نے ایک اعلام کر دیا کہ جو رسول وہ رسول نہ مانے وہ کافر اب یہ نہ کہا کرو کہ کربنا دو شہزادوں کی جنگ تھی نہیں قرآن کہہ گا ہے جو رسول کو رسول نہ مانے وہ کافر اٹھائیس رجب کو جب صحیح شہدہ مدینہ سے نکل نہیں لگے فرمایا انہی خالش کو لے کامی اصلاحی امت جدی رسول اللہ میں اپنے جب رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں شیلی فرمایا میں محمد بھی عبداللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں نہیں فرمایا میں رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ جو مقابلے میں آنے والا تھا وہ محمد بن عبداللہ کا منقل نہیں تھا محمد رسول اللہ کا منقل رسول اللہ کی اگر کوئی یہ کہے یقین نمازیں تو یزید بھی پڑھتا تھا ہم کوئی لیں اگلیس پہ یا نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا اللہ کی بندے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نماز پر جو یزید پڑھتا تھا میں کہہ رہا ہوں وہ نماز پر جو حسین پڑھتے اگر یزید نماز پڑھتا تھا نماز تو پڑھتا تھا روح نماز تو نہیں چاکتا تھا وہ تو تمہارے سامنے خود کو دیدار دماغ رہا تھا لرنہ نماز وں کا منقل تھا وہ خدا کا منقل تھا وہ رسول خدا کی وشالت کا منقل تھا وہ تو زمانے کے سامنے یہ چہرہ اپنا دکھا رہا تھا کہ حق جہاں ہے اگر رسول نے اس کے چہرے سے حق کا پڑھتا اتار کے زمانے والوں کے سامنے باطل چہرہ اس کا سامنے واسنہ ہمارے رہے گا حق حق رہے گا باطل باطل رہے گا حق نہیں چھپتا اور باطل بھی نہیں چھپتا جا حق باطل باطل اندر باطل رہے گا تمہارے لیتا کافی اور وہ کافی اس کے پاس پرونی کتاب کا بہت تو نہیں ہوگی ایسا جو بیدار رہتے ہو بلندر چھلنی ہوئی صدا بڑے محمد اللہ یعنی مصطفیٰ کی رسالت کتنے جوا ہیں دو ایک اللہ ایک علی میرا اللہ محمد کی رسالت کا حق دو چلیں علی کی دو کو سمجھ میں آگے علی نے جا کے محمد کی رسالت کی دو ہمیں کو تجھے نہیں دیکھا کہ تو کبھی زمین پہ آیا ہو اور مجھے لوگ کو بتایا ہو میرا رسول ہے اور حضرت کو ہی داری خبر جو آنے جانے والا ہو اللہ نہیں ہوتا آج مبر کے ققیدہ بھیان کیا جا رہا ہے کربلا میں حسین نے اللہ کو کربلا میں بھلا دی اچھا دی جو کبھی آئے کبھی چھائے وہ اللہ نہیں شیخ وہ اندہ نہیں جو ہمیں علی نے بتایا جو علی نے ہمیں تو سید بتائی ہے وہ اندہ سمین آسوان اللہ اپنی قدرت کامیدہ سے ہر جگہ وجود ہو یہ عقیدہ کنھ عقیدہ نہیں یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کربلا میں آیا اللہ ساتھ میں آسوان پر جب آیا نہیں اللہ آنے جانے والا میرا اللہ پھر کیسے مانے کہ تُو گواہ تُو نے کبھی بول کے ہمیں بنایا جواہی تو بھی جاتی ہے سمان سے ہو کیا میرا اللہ تُو نے کبھی جواہی بھی نہیں کیسے بتا چلے گا تُو گواہ ہے رسول کی رسالت کا تو آواز آئے گی میں خود گول کے لئے بتاؤ رہا بلکہ میں ایک کتاب بھیجوں کا وہ کتاب بھول بھی کہے گی کہ میرا کنام ہو گا قرآن سے پڑھتے جاؤ جو رسول سمجھانا چھائے قرآن وہی میرا رسی ہو گئے اچھا مجھے یاد رکھنا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے نبی کی نبوت کو مقام پر مروایا مقام میں کعبے کی دیواروں پر انب کے شورا انب کے ادو اپنی اگر بڑی ہوتی شائری پہنی شائری کو اتار کے وہ بھات والے شیئر لگا دیا کر دے تھے جب محمد کو لوگ کہنی نہیں کہ مان صاحب جادو بر ہے یہ شائر ہے یہ مجرون ہے اور وہاں شائر شائروں نے اپنی اپنی نظرے اپنی اپنی شائری لٹکا دی کعبے کی دیوار پہ اللہ نے فرمایا مصطفی پریشان نہ ہو یہ اگر تجھے شائر کہتے ہیں تو سورہ کوسر لے جا سورہ کوسر ان کے آگے نٹکا دے پھر ان سے کہتے اگر تم بڑے شائر ہو اور یہ بھی شائری ہیں تو کسی شیئر کے مقابلے میں کوئی شیئر رہو خدا کی قسم بڑے بڑے شورہ کے کلم ٹوچ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا انہ آتا انہ کل کون سک فاسل لی رب بھی کھوال ہاں انہ شاہ لیا کا ہوا تب تب ساری را طرف کے شورہ دھانتوں پہ امگنیا رکھے سویش ترہید چوتھا مصرہ لائے تو کیا لائے پھر انہوں نے نیچے دل دیا یہ کسی خانی کا قناب ہو سکتا ہے بشر کا قناب اس قرآن نے نبی کی نبی پر چلے اب بنا جال گیا یہ قرآن ہے نفہی رسالت یہ رسالت کو سمجھانے والا رسالت لوگوں کو بتانے باتا تو آئین قرآن سے پوچھتے ہیں اے اگر یہ کتاب تو بتاؤ کہ یہ محمد ہے تو محمد ہے تو اللہ نے فرمایا محمد رسول یہ محمد نہیں رسول ہے تعروف اللہ نے جیسے فرمایا یہ نہیں فرمایا یہ محمد کا بیٹا محمد یا آمنہ قضاء محمد یا مطالب کا محمد نہیں بلکہ اپنی طرف نسبت اسے محمد نہ کہو میرا رسول ہے یعنی کیا کہنے خدا یا دیر آشی کے معشوق کے معشوق کے تعروف کے انداز دیکھئے با ما چچا دھاتا دادی کے نام سے تعروف نہیں کروایا کیا سکھوایا میرا رسول یعنی اسے محمد بن عبداللہ نہ سمجھنا اسے زندگی کے ہر لبحے میں محمد رسول نہ سمجھنا اس کا بچپن رسالت کا بچپن اس کی جوانی رسالت کی جوانی اس کا لڑکپن رسالت کا لڑکپن اس کا بڑھاپا رسالت کا بڑھاپا فما محمد یہ محمد نہیں تک کیا ہے سمجھ زندگی کے ہر نمہ میں رسول اس کا دیکھنا کو یا اس کا دیکھنا نہیں رسالت دیکھنا اس کا بول اس کا بول نہیں رسالت کا بول اچھا یاد رکھیں جب بھی اسی کو بھی چان نہ ہو پہچان نہ ہو دو چیز دیکھی جاتے کہ وہ کرتا کیا ہے کہتا کیا ہے ایسی بات ہے سال کے اور پر چلیں کر آپ دو رو گئے ایک سال دیتا ہو بسم اللہ بسم مرزوری آنپار آئی ٹی آئی کے نام سے ٹھیک ہے ان کے چیئر میں تھے گراند خانس آئے اب لوگوں کو پتانے چل آتا کہ یہ بندہ کیسا آئے لوگوں نے کہا اب دیکھ کے جاؤں کہتا کیا کیونکہ کرنا تو بات میں ہے نا الیکشن کی بات کرنا ہے پہلے تو بس کہا جاتا ہے جب کہا سنا تو انہیں کہا یہ کروں گا نگو کروں گا نگو کروں گا بندوں نے کہا اس کا کہنا بتا رہا ہے بندہ ٹھیک ہے الیکشن بزرے اب لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو کرتا کیا ہے پہلے دیکھا کہتا کیا ہے پھر دیکھا کرتا کیا ہے خدا کی یہ سمکار ہو گیا جب بھی دنیا میں کسی کو جانا ہو کے کیسا ہوتا ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہتا کیا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کرتا کیا ہے لیکن جب نبی کا تعریف انہیں کروایا فرمائے محمد پہلے کہنا نہیں چالیس سال کر کے دکھاؤ پہلے کر کے دکھاؤ پھر کہنا کہ میں رسول ہوں پہلے کرنا دکھاؤ پھر کہنا دکھاؤ یعنی جب بھی کسی کو بھی پہنچان نہ ہو دو چیزیں دیکھی جاتی ہے کہتا کیا ہے کرتا کیا ہے کہا سوان سے جاتا ہے اور کیا ہاتھوں سے جاتا ہے وہ چھوڑیا کہا سوان سے جاتا ہے کیا ہاتھوں سے جاتا ہے من کے لئے والا جو ابھی بھی نہیں بہت ہے تمہاری بھی اپنی قسمت ہے اگر بہت بڑے بڑے شاہِ نجف کے در سے خطابت کی بھی دماغنے میں صحر کرتا رہوں گا بندہ کرتا کیا ہے کہتا کیا ہے کہا زمان سے جاتا ہے کیا ہاتھوں سے جاتا ہے اب ہم نے پہچاننا ہے مصطفیٰ کو اب دیکھو نبی کی زمان ہے تو کیسی نبی کے ہاتھ ہیں تو کیسے زمان کا مقام آیا بالاقتہ رسلو آیا پہمؑ شند کو ان ہا ان ہوا الاوہ یو ہا شہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ وہ بولتا ہے جو وہ بولتا ہے شہے وہ کہتا ہے وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے میرا نبی بھولے نبی کا بول جتے اب یہ دیکھو نبی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اب نبی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوگا اللہ نے قرآن نے سرمایا اللہ نے سرمایا میں بھولتا ہوں نبی کرے اللہ نے سرمایا میں کرتا ہوں آئیں بھالاہ دوہید میں عرض کرتے ہیں شاہ اللہ اتنے تو بے وکوف ہاں تھے جب دو نے کہہ دیا کہ وہاں محمد اللہ رسول یہ محمد نہیں پت کے رسول ہے اس کی ساری زندگی رسالت کی زندگی ہے اس کا دیکھنا رسالت کا دیکھنا بولنا رسالت کا بولنا چلنا رسالت کا چلنا جب تُو نے کہہ دیا کہ زندگی کے ہر اور پہ جی رسول تو پھر ہاتھوں کا ذکر حریدہ کیوں سوال ہے سوال کا ذکر حریدہ کیوں ہاتھوں کا آپ سکر حریدہ کیوں زمان کا انہیدہ کیوں اللہ نے اُدا کیوں سب پورے قرآن نے کہی نہیں سرمایا کہ اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں ہاں اس کی زمان میری زمان نہیں سرمایا اس کے ہاتھ میرا سب ہاتھ اور زمان سوال کے بارے میں سرمایا یہ جو بولتا ہے دھویا میں بولتا ہوں یہ جو کرتا ہے دھویا میں کرتا ہوں اس کا کرنا توحید کا کرنا رسالت کا بولنا حقیقت میں توحید کا بولنا اب پتہ چلا یہ جواب ہمیں ندھیر کے میدار میں نظر آیا جب ہاتھوں سے بھرد گیا زبان سے ایراد گیا نبی نے فرما دیا علی کو بولا میرے دئی اللہ نے بولا اللہ نے بنایا ہے اور یہی وجہ ہے جب ایک بنت آئے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے علی کی ملائے کا ایران کیا یا اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا لہنی نے فائدہ خبردار مصطفیٰ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا ملکہ یہ وہی کرتا ہے جو حقوق اس کا ہو کہ علی کی ملائے کا ایران اللہ کی طرف سے تھا اور یاد رکھو عزیزو جوانوں من کا حضر ہو کہ فلا علی کو مانتا ہے فلا علی کو مانتا ہے اور فلا نہیں مانتا فلا مولا نہیں مانتا بابت نبی نے کب فرمایا ہے کہ علی صاحب کا مولا نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا عمیر مولا ہوں اب اگر دیکھنا ہے کہ محمد کو کون مانتا ہے پہلے یہ دیکھو علی کو کون مانتا ہے علی کی ملائے کو ماننا حقیقت میں مصطفیٰ کی نبوت کو مانتا ہے مصطفیٰ کی نبوت کو ماننا حقیقت میں اللہ کی توحید کو مانتا ہے علم علم جو ہے علم وہ فزیدت کا بیار علم نہ ہو فزیدت کوئی علم فزیدت اور اس علم پہ ہمارے معصومین نے تعیید کی کی ہے چھتے میں فرماتے کن عالی من اعو تعیی من اعو حب اللہ اللہ خلا تک راہ اعو اے ہمارے شیعوں یا عالی من عالی نہیں بان سکتے تو تعالیب این من تعالیب این بھی نہیں بان سکتے تو ان دونوں سے محبت کرنے والا بان جاؤں اگر یہ بھی گروہ ہونا اختیار ہی اور چوتھا گروہ کو اگر آج لکھ لیا وہ تیری حلاقت کرتی کرو گا اس کا مطلب کہاں کیا بھی یا تعالیبِ علم بندے میں ہیں یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بندے میں ہیں نہ عالیم نہ تعالیبِ علم نہ ہوئی سے محبت کرنے والا تیرا سچا امام فرماتا ہے وہ بندہ حلاق ہو گیا علم تیرے آئمہ کی مراث ہے آج اگر دنیا میں جتنے کی روح ہے اور میں اس کرو عزیز عالم حضرم تمام آئمہ میں سے کہ آپ کے چھٹے امام کو یہ فضل حاصل ہے کہ کسی امام کو اتنا وقت نہیں ملا اپنے نانا کی پیغان، نانا کا پیغان لوگوں تک پہنچانے کا جتنا وقت چھٹے امام کو ملا ہر امام کی زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ کچھ کی کہیں کچھ ہی کہیں کچھ ہی کہیں لیکن چھٹے امام کو امام ہے کہ جنہیں سامسلس آدم کو کملا تعلیمات اسلام لوگوں تک پہنچانے اور ناز کی آتے ہیں جوانوں تمہارے وہ امام ہیں ایک ایک وقت میں امام سادیق علیہ السلام کی آگے چار چار ہزار شکرد بیٹھ کے ہی محاصل کیا کرتے تھے آج دنیا میں جتنے بھی علوم وہ جہاں خالی پہ جاتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان میں ٹپ ہو ان میں کمیسٹی ہو ان میں فزیس ہو ان میں بائے ہو ان میں ٹپ ہو ان میں ریاضی جو بھی دنیا میں علوم ہیں سب کا منکز اور پہور امام سادیقا مدرسہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان کے سکھانے والے اچھے ہیں چابر بن حیان جس کا نام آج کوئی دنیا میں علمی دنیا میں موجود ہے یہ چابر بن حیان سامنے بیٹھ کے چھتے امام سے ان بحاصل کیا کرتا تھا اور یا رکھ دنیا میں کوئی امام اس وقت تب امام نہیں پڑھنا جب تک میل امام کا شاگرد نہ پڑھا ہے کوئی امام نہیں آج دنیا میں اگر این لوحہ انوایا گیا ہے تو یہ مدرسہ سادھی کے آل محمد کا صدقہ ہے یاد رکھو اصول اصول کی بات یہ ہے کہ غیروں کو پتا چل گیا کہ چھتے امام کی دانوات کیا ہیں ہمیں نہیں پتا چل گیا کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے پاس ہونے والی نعمت کی قدر نہیں تھی ایک سائی مول ہے اس نے ایک مقام پہ لکھا کہ اگر ہمارے پاس کردارِ حسینی اور کردارِ حسینی ہوتے تو ہم اپنے نکتب کو پوری دنیا میں پھیلاتے تھے یہ وہ گردار ہے کہ جن کی تمنہ دنیا کر رہی ہے نازیہ کر جن کی تمنہ دنیا کر رہی ہے اللہ نے پھر مانگے وہ گردار میری چھوئیوں بڑھا دیئے انہیں اس گھر میں پیدا کیا جس گھر کی چھت بغازی کا حرم لگا ہوا تھا تو انہیں پھر مانگے اللہ نے چھو دارہ ہمارا عطا کر دیئے کس نے کہا تھا میرا اللہ مجھے عدی بشیہ بنانا نہیں اللہ نے پھر مانگے اتنی عظیم بے مد ادا کر دی اس نے عمد کی قدر لگ اور یہ علم ہے کہ باب عمدی کا تو میری ناجبات آگا میں فرماتے ہیں مسکیدِ کوفا صریح نے اپنے صحابی قمیت باسو پکڑا اور صحرا میں لے گئے باسو پکڑ کے فرماتے ہیں قمیت یاد رکھ تین قسم کے لوگ ایک وہ جو عالی میں ہے ربانی ایک وہ جو متحالیب یہ دو لوگ آدیاب یعنی ایک عالیب ایک عالیب علم تیزرہ گروہ وہ بس متعلید گروہ ہے کہ نہ عالم ہے نہ متعلیم ہے بلکہ جہاں کی حوال چلتی ہے وہ ہی کوئی چل پڑتا ہے کہ آج کے دو لوگ یہ فرمایا یاد رکھا قیامت تک کے لئے اگر قرآن ادایت کا سرچشمہ ہے اسی طرح ناتی کھانے قرآن کے فرمین ادایت کا سرچشمہ ہے فرمایا عالی میں ربانی بھی کامیاب متعلی بھی کامیاب لیکن نقصان بھی وہ گروہ کہ خشک تہنی کی طرح ہے وہ کہ جہاں کی ہوا چلی وہیں کو چل پڑے مصار کے دور پہ اگر نمبر پہ آنے وانا اگر یہ کہے کہ رب جو تھا اس کیا کے بھی وہ ہوا بانوالا کی کہے رب نے اس کیا کے بھی وہ ہوا یہ امام نے بتایا تھا کہ یہ وہ خشک بسم کی خشک کہنے کی طرح ہیں جہاں کی ہوا چلتی ہے وہیں کو جل پڑتے ہیں خدا کی قسم تیرا رب بھی ایک تیرا خالق بھی ایک تیرا نازق بھی ایک کائنات کو بنانے والا بھی ایک یہی عقیدہ توحید ہے مقتبِ تشریح اگر اس عقیدے سے مٹ جاؤ گے دن دواری کنرہ دیں ان سے محبت ہو ان سے محبت ہو شیر محرام یہ ممبر جیسے آپ ممبر حسین کا نام دیتے ہیں شیر ممبر جیسے آپ ممبر رسول کا نام دیتے ہیں شیر ممبر جیسے آپ ممبر مرتضا ممبر مصطفی ممبر مجتفا کا نام دیتے ہیں عقیدوانہ اس ممبر پہ بھی آلیم آنا چاہیے جاہبیں اگر یہ ممبر پاپِ مدینہ تو ان کے ممبری شبی ہے اگر علی ممبر پہ بیٹھے سنونی سنونی کا دعا کرتا تھا تو اس ممبر پہ بھی وہی آنا چاہیے جو مقتبِ انی کا بنو ہو آلیم ہو آج تو حالت یہ ہو رہی ہے تیکھی ممبر پہ آنے والے تینچر کی ہنسی سے سے آنا ہے سامنے بیٹھنے والے ایک شاگرد کی حیثیت سے رہتے ہیں آج اس ممبر کی حالت ہی ہو گئی ہے کہ آگے پی اچھکی والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ممبر پہ مٹھا چھاہب بیٹھا ہوتا ہے ایسا ہے نہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ دکھاری ذمہ داری ہے میں نے ابھی مغرا مصرم نے کر پڑا ایک فرمائے پڑا وہ اپنے فرمائے تھی خرش کر رہے گا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں میں نانا کی امت کے لوگوں کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں میں امت کم بولا ممبر پہ تو یزیر بیٹھنے لوگوں کی اقید میں ہم دھورا کہا تھا یہ تو یزیر کہتا تھا نا کیا یہ إنہ قرآن آیا اقلاء کو حرام 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 کو حرام تو یزیر بنا رہا تھا حق کو باطل باطل کو حق تو یزیر بنا رہا تھا لیکن آپ فرما رہے ہیں میں لوم کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں rate یہ فرمائے میں یزیر کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں لیکن فرمایا پھر میں لوگوں کی اصنا کے لیے جا رہا ہوں آمازے سید و شہدہ آئے گی اگر لوگ ٹھین ہوتے تو نمبر پہ یزید آتا ان لوگوں کی اصنا صنوعی ہے اگر پٹھانے والے خراب لوگ پھر بیٹھنے والا بھی خراب ہی ہوتا اور خدا کی قسم بجھے اس نمبر کے قدوس کی قسم اگر نمبر پہ آنے والے کو پتہ ہو کہ میرے صاحب نے جو بیٹھا ہے اس نے قرآن بھی پڑھا اس نے نحجن ملابا بھی پڑھی اس نے زہین فائزہ جاندیاں بھی پڑھی اس نے معصوم کے فرمان بھی پڑھے اس نے تفسیریں بھی پڑھی نمبر پہ آنے والے کی جو رکھ نہیں کہ تیرے میرے اقینوں کو خراب کر سکے لیکن جب نمبر پہ آنے والے کو پتہ ہے کہ تیری سادہ سی دور ہے جہاں چلاؤں کا چل پڑے گی پھر اس کا بھی جو دل کرتا ہے کبھی علی کے ذریعے آدم کو کناتا ہے اور جو رہے نہیں ہے کچھ کرتا ہے مختلف تعوینیں کر کے تفسیریں پر رائے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں خدا کی قسم بندہ آگر بیٹھا ہو حق کو جانتا ہو اور حق و شہر حق مامال ہو رہا ہو فرمین واسورین نے اس کو گھنگا شیطان کہا گیا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ جب تیری مجھوٹی میں حق مامال ہو رہا تھا تو خاموش ہو تھا جب حق مامال ہو رہا ہو تب آپ کے لئے عوار اٹھانا یہ سیدو شہدان کی سنت ہے اس لئے تو مرپاہ ہوئی تھی کہ جب تو غیب کی اتھچیاں اٹھائیں جانے لگیں جب ودایت اور اپنے سالت کی اتھچیاں اٹھائیں جانے لگیں تب بہتو امام اتھ کا وارث حسین ابن علی اللہ علیہ اٹھا اللہ علیہ وسلم بجو کار ساکھا ہے پریشان ہو نہیں ہوگئے اس لئے یاد رکھو جب امام مظلوب کرولہ کے جب بولہ حقیل سلام سے پوچھا گیا کہ مولہ پچیس سال آپ کو گھر میں بٹھایا گیا ان پچیس سالوں کے توران آپ کے دروازے کو آنگ لگیں آپ کی زوجہ کی شہادت ہوئی آپ کا محسن شہد ہوا آپ کا ہاتھ چھنا گیا شاہ علی ان سارے دکھوں میں سے آپ کے لئے سب سے بڑا دکھ کیا ہے علی ولی کے ماننے والوں علی نے فرمایا تھا مجھ علی کے نصیق اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں کہ ان بچی ساتھوں میں علی جیسے عالی کی موجودگی میں ممبر پہ جاہن میں پہ انہیں یہ علی کا خود ہے بسم اللہ علی کا خود ہے کہ جب علی کیسے آنے دکھوں کے لئے اور آپ موجود ہو اور لوگ دین دینے کے لئے جاہنوں کے دروازوں پہ جائیں پھر دین ویسا ہی ملے گا جیسا آپ کو دن رہا آج بھی تربتہ آپ پر پا ہے آج بھی زندہ کرو تربتہ آپ کو آج بھی سید و شہدہ کا آزہ استقاسہ حل من نو سے ان یقصرنا صدا میں گوج رہا ہے صدا دے گوئے ہمتا دے گوئے آج بھی فیضہ میں یہ صدا گوج رہی ہے کون ہے اگر تم کہتے ہو کاش میں کربتہ میں بوتا اور بولا کی نصرت کرتا کادرک وہ صداے استقاسہ آج بھی صدا آج بھی فیضہ میں گوج رہا ہے آج بھی مسلم ہے کربلا تمہیں پکار پکار دے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ماندے والوں حق مان ہو رہا ہے ہمارے ماندے والوں عقیدوں کی تجھیوں گئی جا رہی ہے ہمارے ماندے والوں حق و باقید باقید کو حق بنایا جا رہا ہے اٹھو کون ہے جو لپے کیا حسین کی صدا کو پلند کرے اور اسی لپے کو کہتے ہوئے حق کے لی آواز کو پلند کرے تو شاد رکھ آج بھی وقت کا حسین غیبت کے پردے میں موجود ہے آج بھی کربلا موجود ہے اگر امام زمانہ کے علاوہ کے اس صدا ساتھ پہ تم نے اپنی چان اپنا دیس اپنی چان سے تم نے لپے کہنا ہے تو آج آہد دیو مولا ہم وحی کریں گے جو آپ چاہیں گے مولا ہم وحی کریں گے جو آپ چاہیں گے تو آئیے آج کی ساخنی مجلس نے امام زمانہ کے اسی آوازیں سغازہ پہ اپنے دونوں درسلے پہ کننگا دیئے پلندرہ سے کہیے لپے کیا حسین لپے کیا حسین محمد والے محمد صلی اللہ مولا ہم مولا ہم آج کی سوانے کا امام یہ آؤ سے اس کا سکتا ہے آج بھی دین کو مدد کے لئے تمہارے ضرورت ہے آج بھی ضرورت ہے تو ہمیں اٹھے آج بھی ضمورت ہے کوئی جس لیم اٹھے بہت سے سیسو کائنات کی تین بیٹیاں اسی ہیں جو وقت سے پہلے صحیف ہو گئی ایک نبی کی بیٹی ایک علی کی بیٹی ایک حسین کی بیٹی یہ تین بیٹیاں کائنات میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے سے نبی کی بیٹی عمر اٹھارہ سال لیکن پال صفیق ہو گئی علی کی بیٹی جس کا نام باپ نے زینب رکھا تھا اتنے مسائد آئے وہی زینب عمر مسائد ہوں گئی اور عزیزو ایک حسین کی بیٹی چھوٹی اولاد والے بیٹیوں مجھے بتا کیا چار سال کی بیٹیاں بھی زیف ہوا کرتی ہیں اس بیوی کو خم مار گئے تمہیں بتاؤں حسین کو کتنی پیاری تھی مسکینہ چار سال کی معصومہ ولی نے کر بتاؤں حسین کو کتنی پیاری تھی عزیزو اولاد کو نواز شب میں حسین دمائیں مانا کرتے تھے میرا اللہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر کہ جو ان سے بھی پیار کرنے والی ہو میں اس سے پیار کرنے والی ہو وہ مجھ سے ایسے پیار کرے جیسے اماں نانا کو پیار کیا کرتی تھی میں اس سے ایسے پیار کروں جیسے نانا اماں کو پیار کیا کرتا تھا میرا اللہ نہ وہ میرے بھر رہ سکے نہ میں اس کے بھر رہ سکوں یہ کہانی حسین سکینہ کو سنا رہے تھے آشور ہی رات تڑک کے کہتی تھی بابا مجھے تو کھوپی نے بتایا ہے تیری آخری رات ہے بابا جب تو اچھا رہا ہے میرا کون رہے گا کام سرمایا سکینہ اب تُو میرے سینے پہ دری اماں کے سینے پہ سوئے گی تڑک کے کہتی ہے بابا اماں کے سینے پہ تو اسلر سوتا ہے خریب رو کے کہتا ہے سکینہ آج کے بعد ترتیب بدل جائے گی اسلر میرے سینے پہ تُو آجو کھوپی کوئی کم نہ دیکھو سوائے کھوپی شپیر کے رونے والو آگے شام کا زندان یہ چار سال کی معصومہ آدھی آدھی راہ کو ٹھوٹ کے بابا کو یاد کر رہی ہے کبھی کہتے ہیں بھئی سچاد پُٹھی زینب ابھی ابھی بابا آئے تھے مجھے سینے سے دگایا تھا ازادارو رو رہی تھی معصومہ رونے کی آواز یزین کے محل میں پچھی یہ کبھی نہ کہتا ہے کون ہے یا زندان میں پچھانا یا پتا چلا نہیں یہ حسین کی چار سال کی معصومہ ہے جو بابا کو یاد کر کے رونی ہے سید سجاد فرماتے ہیں بابا کو سر دے دے اگر سر دے جائے نہ معصومہ آج کے بعد کبھی نہیں روئے گی ازادارو چھوٹی اولادوالو اگر تمہاری چھوٹی بیٹیاں ہو بچہ روئے تو تُو کیا کرتا ہے کبھی کھانے کی چیز نہ کے دیتا ہے کبھی کھلونے نہ کے دیتا ہے کبھی کچھ نہ کے دیتا ہے اتنی خریب ہے حسین کی بیٹی جو رو رہی تھی چھوٹ کر آنے کی بابا کا ککا ہوا سر دے مردادارو ایک تشت آیا گیا پانسومہ نے تشت سے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا بابا کے گھنے کی رگوں کبھی ہوئی داری پہ کہیں پہ اکبر کا خون کہیں پہ اثر کا خون ازادارو روزی بھی جا رہی ہے سیوے سے دکھا دی جا رہی ہے اگر تُو صبحوں سے کھان سے نکرا ہے نا شام کو کھان جائے گا چھنکے کا چھوٹی بیٹیا ہے پچوں کی فکرت ہوتی ہے باب جب دن کے بعد بیٹی سے ملتا ہے نا بیٹی باب کا داون پکڑ لیتی ہے اور اوروں نے کہہ دیا بابا تُو سارا جت گھر نہیں چھنا تیرے جانے کے بعد خدا نے مجھے بڑا مارا بابا تُو نہیں تھا تیرے جانے کے بعد کسی نے میرے کھلونے لے لیے میں کہتی تھی میرا بابا آئے گا میں بابا کو بتاؤں گی رونے والا یہ وہ بیٹی ہے جو آشور کے بعد آج مل رہی ہے سینر سے لگا کے کہتی ہے بابا تُو چلا گیا تلے جانے کے بعد میرے تماجے کھائے اوہ بابا ترین کے دن تُو نے کے دیئے تھے شاہ میں نے بابا میں نے لیے گے اوہ بابا میں ایک مکھلے کی جانے آج مل رہا آج مل رہا آج مل رہا جب بیپی نے بابا کو گولی میں اٹھایا ہوا تھا اب بیپی نے بین کرنے شروع کیے لوگ کہتی ہے بابا ایک وقت تھا میں دیر سینے پر سوڑی تھی بابا تُو میرے سینے پر سوڑا درم نے کہتی ہے بابا بابا مجھے بتا تیرے گلے کی لگوں کو کس نے کارکا دولے والو غریب کا کوئی جواب نہیں آیا درم نے کہتی ہے بابا مجھے بتا تیری دانی کو خون سے غزار کس نے کیا غریب کا جواب نہیں آیا تیس کا سوال جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معاف کرنا درم نے کہتی ہے بابا اُٹھا کے کھول دیکھ شاہ کے بازار میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاک کی اُگریاں پکڑ کے بازاروں کی سہر کر رہے بابا کیا میری یقیم ہونے کی اُمد ہے اور مجھے اس عمر میں یقیم کس نے کیا غریب کا کوئی جواب نہیں آیا اجلکمالاللہ تیرا بابا پیاسا مالا گیا سیدے سجاد فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب میری بہن نے بابا کے موں پے موں رکھا اُٹھا کے موں پاک کیا ہائے میرا غریب بابا ہائے میرا پیاسا بابا ہائے میرا موزہ آخری جمعہ ہائے میرا پیاسا بابا ہائے میرا غریب بابا غریب نے بہن کی نبض میں ہاتھ رکھا اِنَّا لِنَّا ہے وہی نائلہ ہراج اُن میں کونگل سجاد میں کربن میں جو ناشے دیکھے تھے وہ ناشے دیکھنا آسان تھا میکنی شام کے زندان میں بہن کا ناشا غریب اُشکی سے دیکھا مجھے بتا غریب نے بہن کا ناشا کیسے اُٹھایا غریب نے بہن کو کیسے دفنایا کبرا صفتہ باس تچھی برہم آراللہ مقامہ فرمایا کرنے تھے شام کا ایک سید تھا جس کا نام عبراہیم تھا اس کی ساتھ بیتیاں تھی ہر بیتی کے خواب میں یہ معصوہ آئی آکے کہتی تھی مہر کا پانی میری قبر میں آیا ہے جلدی کرو میری قبر کسی اُٹھاں پہ بندگی کرو فیض نہ ہوا عبراہیم سید ہے قبر سے معصوہ کا ناشا نکالے گا اور سیدوں مجھے ماجز کرنا جب عبراہیم قبر میں گیا مہتم کرتا ہوا پھارے آیا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہتا ہے کیا ہوا بتایا ایک چار سائر کی بازو نہ ہاتھیں میرے سیاں چہرے پیدا ہاتھیں میرے ہاتھیں میرے ہاتھیں 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 موسیقی